تو جی صرف ایک پرانی سیڈی کے ذریعے کس طریقے سے آپ لگ اپنی چیزوں کو ارگنائز کر سکتے ہیں میں اب آپ لوگوں کو بتاؤں گی آپ لوگ کے ساتھ تھوڑی امیزنگ ارگنائزنگ ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہوں میں اور کس طریقے سے جوڑیوں کو آپس پر باننے سے کس طریقے سے آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ چیزیں کپڑے ارگنائز ہو سکتے ہیں میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو آپ نے بس اس والی ٹپ کو لازمی صرف فل ووچ کرنا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے ایک سیڈی لے لینی ہے جو آپ کے گھمے بلکل ویسٹ ہو بلکل پرانی اس کی اچھی سی ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہے بہت اچھی ٹپ ہے لازمی سے فل ووچ کیجئے گا آپ لوگوں نے پہلے مارکر کی مدد سے اس کے اوپر اس سے مارکنگ کر لینی ہے اور اس کے اوپر جانے ہم نے ہولز کرنے اس سے اس کی مارکنگ کر لیں گے پھر لیں جی ایک عدد پیچ کے سر اس کو کرنا ہے اسے طریقے سے گرم اور اس کی مارکنگ سے اس کے اندر آپ لوگ کر لیں جی ہول اس طریقے سے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو کر کے دکھا رہی ہوں ایسے آپ لوگوں نے جی ہول کر لینے اس کے اندر تو میں آپ کچھ دکھا رہی ہوں رینڈم لی ہول نہیں کرنے دو دو کا پیر اٹھنا کے ہول کرنے ہم نے سامنے جیسے کہ میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں اس طریقے سے جیسے اندر آپ لوگ جیسے ہول کر لیں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ اس طریقے سے اپنے چیزوں کو ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی ٹپ ہے بہت زیادہ کام آنے والی ہے انشاءاللہ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ ہول کر لی ہیں تو اتنے جو ہے نا میں نے ہول کی ہیں اب ہم لوگوں نے جو ہے نا اپنے ٹاپس ایرنگز جمکہ وغیرہ جو بھی ہوگا نا ہم نے اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے نا اب وہ ہینگ کر لینا ہے میری بار کا یقین کریں جب آپ لوگ اس کو جو ہے نا ارگنائزر کو ہینگ کریں گے ایک تو یہ بہت زیادہ پیارا ایستھیک ٹاپس کی لک لگے گی میں خود اس والے جو ہے نا اپنے ہیک سے بڑی اپسیسٹ رہی ہوں اس طریقے سے آپ لوگ اپنے ایرنگز کو جو ہے نا وہ ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں میں آپ کو جو ہے نا وہ دکھاتی ہوں ایک اور ارگنائز کر کے میری چوٹے چوٹے ایرنگز ہے یہ پرلوالے اب میں اس کو بھی اس طریقے سے اس کے اندر لگا دوںگی یہ دیکھیں جی اب ہم لوگوں نے سارے کے سارے اس کے اندر لگا کے ایسے اس کو ہینگ کر دینا ہے دیکھیں میں کوئی دکھاتے ہیں دور سے یہ ہینگ ہوئے اتنے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں نا کچھیں اچھے لگ رہے ہیں اب میں اس کو جو ہے نا اپنے ایرنگس اس کے اندر جو ہے نا وہ ہینگ رکھوں گی تو آپ نے اس ٹپ کو لازمی سے گھر پر ٹرائے کرنے یہ بہت اچھی ٹپ ہے دیکھیں یہ لگ بھی بہت زیادہ پیارے رہے ہیں چلتے ہیں ہم لوگ اپنی ٹپ نوبر ٹو کی طرف ٹپ نوبر ٹو جو ہے نا وہ میری بینگلز والی ہی ہے بینگلز کو لے کر کے اس طریقے سے ہمارے گھر میں پرانے جو ہے نا میٹل کی بینگلز وغیرہ موجود ہوتی ہیں چاہتا ہے یا وہ خراب وغیرہ ہو جاتی ہیں تو اسی سے ریلیڈیٹ میپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہو آپ لوگ انہیں بس اس طریقے کی بینگلز لے لینا ہے جتنے بھی آپ لوگ گھر میں جو ہے نا وہ آویلیبل ہو تو آپ لوگ انہیں بس کیا کرنے ہے اس طریقے کو رکھ کر آپ نے جو ہے نا وہ تھوڑی موٹی والی ریسی ہوتی نا اس کے آپ نے یہاں پہ اس طریقے سے تھوڑے چھوڑے پیسیز کر لینے ہے اور اس طرح سے اس کے اندر آپ لوگ انہیں اس کے ایسے ناٹ ٹائے کر لینے ہے آپس میں بینگلز کھو جوڑ لینا ہے تو یہاں پر جا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ناٹ کر کے دکھا رہی ہوں اس کو ٹائے کر کے دکھا رہی ہوں اس طریقے سے آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے اس طریقے سے آپ لوگ یہ اب اس کی ایک چین ٹیپ تیار کر لے جیسے کہ میں آپ لوگ کر کے دکھا رہی ہوں اس نے کہا یہ ایک چین ٹیار ہو جائے گی ہماری بینگلز کی اور ہم اس کو اچھے طریقے سے چیزیں ارگنائز کر کے رکھ پائیں گے میں آپ کو بتاؤں گی اس سے ہم لوگ کیا وہ ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طریقے سے یہ تین بینگلز کی چین تیار کر لی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے میں اب سارے کی سارے جتنی بینگلز ہیں اس سے یہ تیار کر لوں گی آپ نے یہ ورحی ٹپ لازمیز اگر پر ٹرائے کرنی یہ بہت زیادہ اچھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہم نے سارے کی سارے بینگلز سے چین تیار کر لی ہوئی اب میں آپ کو بتاتے ہیں آپ کو اس نے ہنگ کیسے کرنا ہے اب آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس کو ہنگ کرنے کے بعد اپنے دوبٹے وغیرہ جو بھی شالز وغیرہ ہوتی ہیں دوبٹہ ہوتا ہے اس طریقے سے آپ اس کے اندر ہنگ کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو ضرورت ہے آپ لوگ اس طرح سے اندر سے نکال لیں اور جب بھی اس کی ضرورت ہے آپ اسے رکھ لیں یہ بہت زیادہ اچھی ٹپ ہے آپ لوگوں نے میری یہ والی ٹپ اپنے گھر پر لازمی سے ٹرائے کرنے دیکھیں ہنگو پہ بھی بھی اتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ بہت ہی ہنگ کی لوگ اچھی لگ رہی ہے اس طریقے سے یہ ہنگ ہوئے ہیں تو جی اب ہم لوگ چلتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف جو کہ میری بہت زیادہ اچھی ہے میری سسٹرے کے کپڑے ہیں دو چھوٹی سی سٹرنا آپ کو پتا ہے میری تو اس کے کپڑے میں نے اچھے طریقے سے میں آپ کو پتا ہوں کہ اس طرح سے آپ کپڑوں کو رکھ سکتے ہیں اس کی فینسی ریسے سے کیسول ریسے ہیں تو جی یہ سارے کے سارے میں نے ارگنائز کرنے میں آپ کو پتا ہوں کہ اس کو آپ لوگ کیسے ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھی ٹپ ہے اور بہت زیادہ جو ہنگر بچٹ فریڈی ٹپ ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے اس کے اندر ایک بینگل ایسے ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ نے دوسرا ہنگر ایک بینگل ڈالنی میں نے آپ کو دکھا دے کہ آپ لوگ ایسے گلتی وہ ہرگز نہ کریں پھر ہم لوگوں نے اس کے اندر ایسے ہینکر دینا ہے اور اس طرح سے ہم نے اپنے تیسرے والے ہینکر کے اندر بھی بینگل ایسے ڈال دینی ہے اور اس طرح سے اس کو ہینکر دنا ہے اور ہمارے پاس چوتھا ہینکر اس کو اسی طریقے سے ہینکر دیں گے اب میں آپ کو سارا ہینکر کے دکھاتوں ہی کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں جس سارے کے سارے کپڑے کتنا اس طریقے سے والا اورگنائز ہو چکے ہیں مجھے امید ہے میری ٹپ آپ کو ویڈیو کو لائک کر لازمی شیئر کیجئے کومنٹس کریں نہ بھولیں گے اجازت دیجئے نیک ویڈیو تک کے لئے اپنے فیملی خیار رکھیں اللہ حافظ